توشہ خانہ کیس میں عمران خان اور ان کی اہلیہ سابق خاتون اول بشرا بی بی کو چودہ چودہ سال قید با مشکت کی سزائیں بشرا بی بی گرفتاری دینے کے لیے اڈیالہ جیل میں موجود احتساب عدالت کے جج محمد بشیر نے عمران خان اور بشرا بی بی کو توشہ خانہ کیس میں سزا سنائی عمران خان اور بشرا بی بی کو ایک ارب ستاون کروڑ چالیس لاکھ روپے جرمانہ بھی آید کر دیا گیا احتساب عدالت نے عمران خان کو کسی بھی عوامی عہدے کے لیے دس سال کے لیے نا اہل قرار دے دیا آپ کو اتنی جلدی کیوں ہے میرے ساتھ دھوکہ ہوا ہے مجھے تو صرف حاضری کے لیے بلایا گیا تھا توشہ خانہ کیس میں آج سزا سنائے جانے کے بعد بانی پی ٹی آئی عمران خان کا جج سے مقالمہ سزا سنانے سے قبل جج محمد بشیر نے عمران خان سے سوال کیا کہ آپ نے اپنا تین سو بیالس کا بیان جمع کرایا ہے بانی پی ٹی آئی نے جواب دیا کہ میں نے بیان تیار کر لیا ہے اپنے وقلہ کے آنے پر بیان جمع کراؤں گا مجھے تھوڑا وقت دیں میرے وقلہ آ رہے ہیں جج محمد بشیر نے عمران خان کو وقت دینے سے انکار کر دیا عمران خان کا میرے عدالت سے اپنی بیرک میں چلے گئے عدالتی اہلکار نے اونچی آواز میں بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کا نام پکارا جس کے بعد جج محمد بشیر نے توشہ خانہ ریفرنس کا مختصر فیصلہ سنایا اور عدالت سے چلے گئے میں عمران خان کی بی بی کے جیل جانے پر خوش نہیں ہوں مریم نواز کا زفر وال میں جلسے سے خطاب بولی نواز شریف کے خلاف سازش کرنے والے گھروں کو چلے گئے نواز شریف کے خلاف سازش کرنے والے انجام کو پہنچ گئے نواز شریف پر ایسا کون سا جھوٹا الزام ہے جو نہیں لگایا گیا انہوں نے مزید بتایا کہ کل بانی پی ٹی آئی کو قومی راز افشا کرنے پر دس سال کی سزا ہوئی آج عمران خان کی اہلیہ کو بھی جیل بھیج دیا گیا میں بانی پی ٹی آئی کی بیوی کے جیل جانے پر خوش نہیں ہوں میں کسی کی پریشانی پر خوش نہیں ہوتی میں اپنی ماں کو لندن میں بیمار چھوڑ کر پاکستان آئی تھی جب ہاتھ چوری سے رنگا ہو تو ٹانگ پر پلاستر چڑھانا پڑتا ہے رہنما مسلم لیگنون نے کہا کہ مجھے میرے والد نواز شریف کے سامنے گرفتار کیا گیا نواز شریف نے اس وقت کہا تھا کہ وقت ایک جیسا نہیں رہتا عمران خان اور نواز شریف مقافات عمل اس دنیا میں دیکھیں گے خان صاحب کی سزا پر جشن نہیں منا سکتے حکومت میں آیا تو پہلے دن ہی سیاسی قیدیوں کو رہا کروں گا پیپلز پارٹی کے چیرمن بلاول بھٹو زرداری کا مالکنڈ میں جلسے سے خطاب بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ آج کل کچھ لوگ لیول پلینگ فیلڈ کے لیے رو رہے ہیں لیکن پیپلز پارٹی کو کسی الیکشن میں لیول پلینگ فیلڈ نہیں ملی نواز شریف نے مقافات عمل کے طور پر اپنی بیٹی کے ساتھ انتقامی سیاست ہوتے ہوئے دیکھی بلاول بھٹو نے کہا کہ تمام پرانے سیاستدانوں کو کہنا چاہتا ہوں آپ ملکی معیشت کے ساتھ نہ کھیلیں بانی پی ٹی آئی نے نوجوانوں کو امید دلائی کہ وہ تبدیلی لائیں گے مگر عمران خان نے جب حکومت بنائی تو یوٹن لیے آج کے فیصلے پر میں جشن نہیں مراؤں گا بلکہ بانی پی ٹی آئی کو توبہ کرنی چاہیے میاں صاحب چوتھی بار وزیری عظم بنیں تو یہی پرانی انتقامی سیاست کریں گے کیا میاں صاحب ووٹ کو عزت دلا سکے اگر اسٹیبلشمنٹ کے قریب ہوتا تو جیلیں نہ کٹتا میں نے جیلیں کٹی نیب کے عقوبت خانے میں گیا شہباز شریف کی لاہور میں میڈیا سے گفتگو شہباز شریف کا کہنا تھا کہ ماضی سے سبق حاصل کرنے کے ہمیں آگے بڑھنا ہوگا پی ڈی ایم میں جانے سے نون لیگ کی مقبولیت کم نہیں ہوئی تھی پاکستان کو دیوالیاں ہونے سے بچانے کے لیے ہم نے جو جنگ لڑی اس سے مقبولیت کمی ہوئی ہماری مقبولیت میں دوبارہ اضافہ ہو رہا ہے ہر نائن صافی کا بدلہ ووٹ سے لیں گے بیریسٹر گوھر کا توشہ خانہ کیس کے فیصلے پر ردعمل پی ٹی آئی رہنما بیریسٹر گوھر کا کہنا تھا کہ احتساب عدالت نے ماضی میں ایسا فیصلہ کبھی نہیں دیا یہ ظلم ہوا ہے ایک لیڈر کو خوش کرنے کے لیے سزائیں دی جا رہی ہیں بانی پی ٹی آئی پر دباؤ ڈالنے کے لیے بشرا بی بی کو سزا دی گئی بیریسٹر گوھر نے کہا کہ سزا کے خلاف ہائی کوٹ میں درخواست دائر کریں گے بشرا بی بی کا توشہ خانہ کیس سے کوئی تعلق نہیں ان کا کہنا تھا کہ ہمارا حق کے دفاع بھی ختم کیا گیا امید ہے اعلیٰ عدلیہ سے انصاف ملے گا پی ٹی آئی کے لوگ پر امن رہیں حوصلہ رکھیں یہ سزا ختم ہو جائے گی انتخابات میں بھرپور حصہ لیں گے عمران خان کو سائفر اور توشہ خانہ کیس میں سزا پر علیمہ خان نے پی ٹی آئی کے وقلہ سے جواب مانگ لیا بولین وقلہ نے کیوں نہیں دیکھا ہمیں انصاف دلا سکیں گے یا نہیں اڈیالہ جیل کے بھار میڈیا سگفتگو کرتے ہوئے عمران خان کی بہن علیمہ خان نے کہا ہمارے وقلہ ہمیں جواب دیں ہمارے وقلہ نے کہا تھا بار کانسلز اور اسوسییشنز ہمارے ساتھ کھڑی ہوں گی ان کا کہنا تھا کہ بانی پی ٹی آئی نے پورے سسٹم کو ایکسپوز کر دیا ہے کوئی کیوں نہیں بول رہا سب اپنی اپنی الیکشن کیمپین کر رہے ہیں تحریک انصاف کا ایک ہفتے میں دوبارہ انٹرا پارٹی الیکشن کرانے کا فیصلہ روپ حسن متفقہ طور پر تحریک انصاف کے چیف الیکشن کمیشنر مکرر انٹرا پارٹی انتخابات کے فیصلے تک عمر آیو پارٹی کے چیف آرگنائزر ہوں گے اسلام آباد پولیس نے تحریک انصاف کے سینٹرل میڈیا سیکرٹریٹ کو گھیر لیا باب رابان کو پی ٹی آئی سینٹرل سیکرٹریٹ میں داخلے سے روک دیا گیا پی ٹی آئی مرکزی سیکرٹریٹ اسلام آباد بند ہونے کے بعد جنرل باڈی اجلاس ورچولی شروع ہوا جس میں انٹرا پارٹی الیکشن کی قرارداد منظور کر لی گئی قرارداد پاس ہونے کے بعد سات دن کی اندر اندر انتخابات کروائے جائیں گے انتخابات فیڈرل الیکشن کمیشن کی ہدایات کے مطابق اسلام آباد کراچی لاہور سمیت ڈیجٹلی بھی کرائے جا سکتے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ نے بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کے خلاف دوران عدد نکاح کیس خارج کرنے کی درخواستوں پر فیصلہ محفوظ کر دیا اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس آمر فاروق نے درخواستوں پر سمات کی چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ آمر فاروق نے کہا کہ خابر مانکہ کا کہنا ہے کہ انہوں نے بشرا بی بی کو چودہ نومبر کو طلاق دی یکم جنوری کو نکاح ہوا تو درمیان میں آرہ تالیس دن بنتے ہیں سپریم کورٹ کا انتالیس دن عدد سے متعلق فیصلہ موجود ہے چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے اس تفسار کیا کہ اگر کل ٹرائل چلنا ہے تو پھر یہ ثابت کیسے ہوگا کہ یہ انتالیس دن ہیں یا نوے دن خابر مانکہ کے وکیل رزوان عباسی نے کہا کہ یہ شہر اور پروسیکیوشن ثابت کریں گے دلائل مکمل ہونے پر عدالت نے فیصلہ محفوظ کر لیا عوام پر پھر بجلی گرا دی گئی دسمبر کی مہانہ فیول ایڈجسمنٹ پر نیپرا میں سمات مکمل نیپرا نے بجلی پانچ روپے باسٹھ پیسے مہنگی کرنے کی ابتدائی منظوری دے دی نیپرا کے اس منظوری سے بجلی سارفین پر 49 ارب روپے کا اضافی بوجھ پڑے گا لاہور ہائی کوٹ نے عمران خان سمیت تمام سیاسی امیدواروں کو یکسہ میڈیا کورش دینے کا حکم دے دیا جسٹس شمس محمود نے دس صفات پر مجتمع تحریری فیصلہ جاری کیا جس میں کہا گیا کہ آرٹیکل سترہ ہر شہری کو آزادی اظہار رائے کا پابند کرتا ہے فیصلے میں کہا گیا کہ عام انتخابات کے لیے الیکشن مہیم اور اپنا منشور بتانے کی تشہیر بنیادی حق ہے صاف شفاف انتخابات کے لیے آزاد میڈیا کے ذریعے آزادی اظہار رائے ہونی چاہیے آزادی اظہار کے بغیر انتخابات کو صاف اور شفاف قرار نہیں دیا جا سکتا تحریری فیصلے میں نواز شریف اور بینظیر بھٹو کے فیصلوں کا حوالہ بھی دیا گیا بانی پی ٹی آئی نے ٹی وی چینلز پر کبریج نہ ملنے کا اقدام ہائی کورٹ میں چیلنج کیا تھا باجوڑ کے قومی اسمبلی کے حلقہ اینے آٹھ اور صوبائی اسمبلی کے حلقہ پی کے بائیس سے پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ امید بار ریحان زیب خان کی فائرنگ سے جان چلی گئی باجوڑ پولیس کے مطابق ریحان زیب الیکشن مہیم کے سلسلے میں صدیقہ باد پاٹک پر موجود تھے باجوڑ پولیس کا یہ بھی کہنا ہے کہ نامعلوم افراد نے کاروائی کر کے ریحان زیب خان کو جان سمارا اور بہ آسانی فرار ہو گئے سانہہ نو مائی کے بارہ مقدمات کی سمات اڈیالہ جیل میں ہوگی راولپنڈی کی ظلئی انتظامیہ نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا نوٹیفیکیشن کے مطابق عمران خان اور شاہد حمد قریشی کے خلاف بھی نو مائی کیسز کی سمات جیل میں ہوگی تمام تھانوں کے ایسے چوز اور تفتیشی افسران کو بھی جیل فرائل کے نوٹیس جاری کر دیا گئے نو مائی مقدمات کے تمام ملزمان کو چھے فروری سے اڈیالہ جیل آنے کا حکم بھی دے دیا گیا بھارتیو کرکٹ بورٹ کے سیکیریٹری جے شاہ ایک بار پھر ایسین کرکٹ کانسل کے صدر منتخب ہو گئے انڈین اوشیا کے شہر بالے میں ایسین کرکٹ کانسل کا اجلاس ہوا جس میں پاکستان کی نمائندگی قائم مقام چیرمن پی سی بی شاہ خاور اور سی ای او سلمان نصیر نے کی میڈیا ریپورٹس کے مطابق بھارتیو کرکٹ بورٹ کے سیکیریٹری جے شاہ کو اے سی سی کے لیے بطور صدر منتخب کیا گیا جے شاہ کو مسلسل تیسرے سال اے سی سی کا صدر منتخب کیا گیا ہے